دیکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ مزاج دیا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج تھا شاہانہ دبا کے دنیا رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے حکومت مانگی پاشاہت مانگی رسک مانگا اللہ نے سارے دنیا میں عیش و عشرت کا سارا سمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی ایسا تخت ایسا تاج ایسا خوبصورت تخت محل ایسا خاندانی شاہی محل بنوایا کہ ملکہ سب آئی ہے تو محل دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ یہ کیسے بنا لیا انہوں نے اتنا خوبصورت محل ایسے ہیرے جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے وہ فرش ایسا پیارا فرش تھا وہ سمجھ پانی ہے تب ہی تو کشفت انت ساگئی ہاں آپ نے پانچے اوپر کر لیا کہ پاؤں گیلہ جو شلوار ہے یا جو بھی ازار ہے گیلہ نہ ہو جائے اتنا عالی شان یہ بھی لائف اسٹائل تھا کس کا حضرت سلمان یہ بھی جائز ہے اگر اس لائف اسٹائل میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ لگشری لائف گزاریں شریعت میں پابندی نہیں ہے حضرت عثمان کا لگشری لائف بڑا پیسہ تھا حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ آئین مائے میں امام ابو حنیفہ بڑے دولت منتے آپ کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے بہت پیسہ تھا امام حنیفہ کے پاس بہت سے مہتسین گزریں بڑا پیسہ تھا تو پیسہ رکھنا اسلام میں برا عمل نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سادگی حضرت سلمان کا مزاج کیا تھا حکومت دولت